اسلام علیکم جی افتاب مطابی حاضر ہے اور حاضر بھی اس شخصیت کے ساتھ ہے جو ٹیسٹ پلیئر تو نہیں بن سکے مگر گزشتہ پندرہ سولہ سالوں میں جتنے بھی پاکستان کے کوچز ہیں اور جتنے بھی ٹیسٹ پلیئر ہیں ان کے کوچ ہیں اور ساتھ ساتھ کوچنگ میں میرے بھی استاد ہیں میں نے دوہزار پانچ میں ان سے کوچنگ کورس کیا تو ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے بابرازم کی آخر سیکرٹ کیا ہے کہ وہ اتنی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اور کچھ اور سوال بھی پوچھیں گے سب سے پہلے ہم بابرازم کو ڈسکرس کریں گے اسلام علیکم کپتان جی آپ نے آپ ان کوچز میں ہیں جنہوں نے پچھلے پندرہ سولہ سال میں کوئی بھی کوچ ایسا نہیں کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں جس کو کوچ نہ کیا ہو بابرازم کی جو سیکرٹ ہے سیکرٹ آف سیکس ہے وہ کیا ہے ٹیکنیک کیا ہے اور آپ کو کب اندازہ ہوا کہ یہ ورلڈ کلاس پلیئر بنے گا دیکھیں ایک بات تو میں اپنی پوری ٹیم کو جو بھی ریجنل کوچز تھے کوئی بھی پلیئر جو انرث ہوتا ہے پہلے وہ ریجنل لیول پہ ہوتا ہے لیکی لی بابر لاہور کا تھا اس لیے کہ ہم نے ڈائریکٹ اسے دیکھ لیا جو آپ ٹیس پلیئر جو آپ ٹیس پلیئر اس وقت انٹائر پاکستانی ٹیم جو کھیل رہی ہے وہ اس سسٹم سے آئی تھی جو اکیدمی کا سسٹم تھا اور جس میں ریجنل کوچز کا بہت ہی کلیدی کردار رہا ہے اور انہیں بہت پینت کی ہے پلیئرز رکھاڈاپ فہیم اشرف اور مینی مور جو اس وقت پاکستان کے لکے رہے ہیں اور سٹارز ہیں وہ پاکستان جاتاک بابر آزم کا تعلق ہے بابر آزم انرث ہوا تھا اے تیجیع جو تھرٹین ایرز اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اڈر تھرٹین کا پروگرم کر لے لیکن انفرسنیٹی ایگری نہیں کیا اس وقت جو چیپرن تھے پر اڈر سکسٹین پہ وہ ایگری کر گیا اچھا بابر آزم کا جو سیکرٹ ہے وہ ہے اس کا پیار بیٹنگ سے کیونکہ جب کسی چیز سے آپ کو پیار ہونا تو آپ اسے کھونا نہیں چاہتے آپ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اسے اتنا شوق تھا بیٹنگ کا کہ وہ آتا تھا اجازت مانگتا تھا اور لمبی لمبی بیٹنگ کرتا تھا اور وہ ہی اس کا سیکرٹ تھا I think start میں اس کی جو تھوڑا بہت کام normally اس کی ٹکنیک بہت اچھی but I think جو تھوڑا سا اس کی ٹکنیک پہ کام کیا گیا اور اس سے جو بات ہوئی زیادہ تھا کیونکہ کرنا تو اس ہی نے تھا کہ وہ earlier on تھوڑا سا ہیڈ اس کا on stop کے باہر فال کر جاتا تھا اور on پہ کھیلنے کا بہت شکریہ تھا آپ دیکھیں ابھی بھی اس کے 70% runs on the on side ہوتے ہیں plus a beautiful cover try تو بس اس سے یہی بات کی گئی کہ تم یہاں فال کرے تم ضرور سے زیادہ on پہ کھیلنے جا رہے ہیں زبردستی کھیلنے جا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹک کرو اور اس نے اس کو فوراں ٹک کیا اور اس کا گوہ سکر ہے میں تھوڑا سا کریٹ یہاں پہ بابا رازم کے ساتھ اس کی کلب کو بھی دینا چاہتا ہوں یہ سلم کلب کو کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ جا کے میچز کھیلتا تھا اور اس کے بعد وہ سیدھا انسے پہ آکے پھر بھی بیٹنگ کرتا تھا ایون اس نے runs کیے وہ آکے بتاتا تھا کہ میں آؤٹ ہو گیا کیسے آؤٹ ہوئے تو وہ پھر بیٹنگ شروع کر دیتا انہیں اس کا ترنگ پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ٹین کے ساتھ گیا یہ بابا رازم نے خود بھی ذکر کیا ہے ربیس راجہ کے ساتھ تو میں نیشنل اکی نیشنل بابا آ رہا تھا تو اس کا ہیڈ ڈاون تھا وہ بیشہ بڑا دلیڑ تھا اور اس کی باڈی لینگوانج بڑی سٹرانگ ہوتی تھی تو میں نے کہا پوچھا بابا کیا بات ہے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ جی مجھے انڈر نائنٹین میں سلیک نہیں کیا گیا تو آئی وز سرپرائز کہ باندہ پاکستان انڈر سکسٹین سے کھیل کے آ رہا ہے irrespective کہ اس نے وہاں اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے but surely ایک بچے پر اتنا پیسہ انٹریسٹ ہوا ہے اور وہ ایک higher level پہ جا کے کھیل رہا ہے انڈر سکسٹین he should be selected in انڈر نائنٹین ریجن کی کیونکہ وہ اس کا نیکس پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ دو سال کی تیاری کر کے انڈر نائنٹین کھیل سکتا ہے so I was disappointed تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے دو تین دن درست سوچ رہی میں نے already mind میں تھا کہ ہمیں اپنی ایک ٹیم NCA کے کھلانی چاہیے تو میں نے غور کیا نواز کچھ اور بھی پلیٹس تھے جن کو ریجنز ریٹ drop کر دیا تھا اس انڈر سکسٹین کی ٹیم میں پاکستان ٹیپ سے select ہونے کے باوجود تو میں نے حارون سے بات کی and very nice of حارون اس نے بھی agree کیا اور چونکہ وہ اس وقت director تھا تو میں نے کہا کہ یہ players ہیں ان کو select کرتے ہیں میں نے ایک already list پناہ لی ہوتی players کی تو حارون کو دی تو حارون straight away agreed اور شیمن کے پاس گئے پہل پچ ساپ تھے اجاز بچ ساپ and he agreed on that so that is the start for him وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ میرا breaking point کیونکہ اس انڈر نائنٹین کی ٹیمز کے خلاف جو جو پاکستان میں بڑے بھی ہوتے ہیں ایک انڈر سکسٹین ٹیم NCA کی lost in the final on the last ball to Islamabad سو ایک بہت بڑی اچھی پر تھی انڈر سکسٹین کے لیے پھر اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کیوں ابینڈن کر دیا گیا I don't know but وہ میرے لحاظ سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین کی آپ انڈر تھرٹین جیسے ہم نے شروع کیا وہاں سے بچے کو پک کریں and let it remain as an NCA probable جس کو اب آکے یہ ہمارا پروگرام نیکس جنریشن کے نام سے 2008 میں visualize کیا گیا تھا یا envisage کیا گیا تھا اور پھر بڑی اچھی بات ہے کہ رمیز نے اس کو ایک تھوڑی سی reshape کر کے جو یہ ہنڈرڈ بوئیز کا جو نیا پروگرام ہے کہ انہیں educate بھی کریں کہ انہیں یہ بھی کریں گے اس کی نیٹی گریٹی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی بڑی منیوٹ ہے آپ سو لڑکوں کو لے لیا مجھے ابھی اس کی ڈیٹیلز سامنے آئی نہیں but I think اس کی ڈیٹیلز میں ایک بات یاد رہتی چاہیے کہ اس میں ڈیفرنٹ ایج گروپ ہے so are you going to form گروپ اور پھر ان سو میں سے بہت سے لوگوں کا ٹائم کے ساتھ انٹرسٹ ختم ہو سوڈیلز سوڈ بی ارول آن پروسس کہ نیکسٹ یر بھی کچھ لوگ لینے چاہیں گے جو انڈر تھرٹین میں ہے they'll move on to انڈر سکسٹین and then on ورد انڈر نائن سو بابر آزم کی سکسس جیسے میں coming back to بابر آزم was his love to bat اور یہی technique اس کی ہمیشہ سے اچھی دی کوچ اس نے بہت کم اس سے کام کیا کہ وہ انڈرسٹین کرتا بابر کی انڈر سپیت ہے جب کوچ اس سے بات کرتا ہے تو اس کو فوراں پک کرتا ہے and that is a plus to become a great player and surely is already a great player اور میرے خیال میں اگر وہ سہت مندرہ اور اللہ اس کو سہت دے he will break all the records of Pakistan انشاء ایک بات جواب دیں کہ ویرات کولی نے 2019 سے کوئی سنچری نہیں کی اور وہ IPL میں بھی ابھی آکھر آخری میچ میں انہوں کچھ کیا ہے اگر اتنا لمبا بیڈ پیچ بابر آزم پہ آتا یا کسی بھی کھلاڑی پاکستان پہ آتا تو اس پہ سٹمپل لگ جاتی ہے تو مگیا نو فارق کر دیو تو کیا بابر آزم کے ساتھ ایسا ہوتا اللہ نہ کرے کہ ایسا آئے جب آئے گا تو دیکھی جائے گی لگے بلجی ایسا نہیں آئے گا جو مجھے پرسولی لگتا ہے جو کچھ ریزن ہے it's totally my opinion کہ جب آپ شاہدی ہوتی ہے اور اس بڑی چاہو سے جس کو کہتے ہیں بجابی شاہدی اس نے کی تو تھوڑا سا آدمی distract ضرور ہوتا ہے پھر شاہد کرکت نہیں رہ جاتی فیملی اور پھر اس کے بیٹی ہو گئی تو وہ بھی تھوڑی سی پراریٹی ہوتی سیکنڈلی ای تنگ اس دوسروں سے زیادہ انڈین اس نے حراس کیا اس کی کی پھر اگریسی وہ ہمیشہ سے تھا تو بھائی کسی کی اگریشن کو ختم کیا ساتھ میں بڑی دفعہ سنتا ہوں کہ جی جب کوئی فارس بولر آت بڑا اگریسی سا تو کومنٹیٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پہلے اپنی لائن پر بھار کرنا چاہیے تو میں مزاک کرتا ہوں اور آپ سے بھی کئی دفعہ مزاک کیا کہ یہ خدا کا واسطہ لیکن شیر کو گھاس کھانا سکھا رہے ہے کہ جی سلو ہو جاؤ جو بولو جو تیز ہے لیٹ بول فاس اور جو اگریسی کرگیٹ ہے اس کی اگریشن کو کنٹرول نہیں کرنا مینج کرنا ہے اس ان آفیشل وہاں پہ انڈیا ہز لوسٹ ویراد دولی امی شور اگر اگر ہے جو کہ ہونی چاہیے اس میں تو امی شور کہ ہی ویل کم بک بری سرانگلی وانس وہ ایک بیریئر توڑتا ہے تو وہ اس کو اگر بی بیک اگر فرم کپتان جی کمی بیک ٹو پاکسان ٹیم ہم مددتو سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہمارے ہاں پارٹنرشپ جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں لمبی پارٹنرشپ ہی فتح کی بنیادی کی ہوتی ہے تو what is the basic points of پارٹنرشپ کو ڈیویلپ کرنے کے جو basic points ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں اصل میں ہماری کرکٹ بڑی عجیب سی ہے ہمارا جو کلچر بھی ہے ہم پلیئر کو امپاور منٹ نہیں کرتے کہ وہ خود ڈیسیزن ہے the technique technique is actually the art of batting ٹھیک ہے اور پھر tactics کے بارے میں discuss کیا جاتا ہے which is actually the art of scoring or art of wicket taking ٹھیک ہے تو coaches جو tactics پہ تھوڑی سی guidelines شروع میں دیتے ہیں اس کے بعد انہیں empower کرنا چاہیے کہ in the middle جا کے place decision کیونکہ اس سے leadership qualities develop ہوتی تو آپ کو leaders بھی تلاش کرنا آسان ہو جائے گا پارٹنرشپ بہت ہوتی ہیں ہمارا under 19 کا system سب سے اچھا بہت مدد سے چل رہا ہے we play three day games we play one day game پوچھتے تھے کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ کے place نکلتے ہیں تو پتہ نہیں شاید انہوں نے adapt کیا ہے بہت وہ پاکستان کا under 19 کا system بہت ہی اچھا تھا میں واپس آتا آپ کی partnership پہ مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ سارا ایک longer period کے لیے کیوں نہیں under 19 یا youth کو کھلا تھے پانچ ویج پندران دن بیس دن میں ختم ہو گئے تو کچھ دیر پہلے جب ہم لوگ تھے تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ under 19 کا pentangler بھی کرایا تھا one day pentangler بھی اور T20 بھی کروایا تھا بلکل بلکل ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے پہلے دو سال مانی اور Vaseem I don't think so انہیں کوئی آئیڈیا تھا پاکستان فرگٹ کی ڈائینامکس کا اور Vaseem خان تو بلکل ہی تھا وہ چوچو کا مربا بنانا چاہتا تھا Australian system mixed with English system so اس تے almost انہوں نے ابانڈن ہی کر دیا تھا بھائی آپ کے جو وزیر آزم تھے عمران خان جب ان کو لائے تھے انہوں نے domestic cricket کے بارے میں بات کی کہ وہ stronger quality چاہتے انہیں جنئر کی بات نہیں کی تی بڑی simple logic ہے کہ اگر آپ کے ہاں بہت زیادہ talent ہے اور آپ half of the talent کو بغیر opportunity provide کی dump نے پچھلے سال جی بارہ ٹی ہو but i still believe کہ وہ single league پہ ہونا چاہیے تھا eleven three day matches تو تب بیٹس منوں کو کھیلنا آئے گا لمبا لمبا یہ جو جنئر league ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے lahore kalender کے کوچ عاقب جوید تو کہتے کہ یہ وقت کا زیاں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ جتنے زیادہ لمبی کرکٹ کھلائیں گے جنئر میں دور دور ٹائٹنز اور رنز کرتے تو ان کو میں تب ہی موقع ملے گا جب انہیں three day regular اور زیادہ دیر کے لیے کھیل لے کے ملے کیونکہ پانچ بیٹس میں کوچ پہ بھی پریش رہے سب کو ٹرائی کرنا ہے تو وہ فولی ٹرائی نہیں کر پاتا لڑکو کو چلو چینج کرو ریجنز کا بھی پریش ہوتا ہے اور دیفرن پریش ہوتے آپ کو پاتا ہا coming back to on one day بھی گیارہ میچ چھوڑ 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 ڈالن بیلی چگیر بھی ٹرائی چیز ہوتے پتا Grass ما ی ڈالن 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 ڈال CJ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس لیول پہ سامنے آئے گا سارا ٹیلنٹ ایڈ ٹوینٹی ٹوینٹی لیول تو آپ اس میں سے پک کر سکتے ہیں لوگوں کو ڈیریکلی میں جو تھوڑا سا ڈیور کرتا ہوں وہ فورن پلیس کے لیے کیونکہ فورن پلیس کے کوئی امپورٹنس یوں گے انڈر نائنٹین لیول آپ زبردستی انہیں بلا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ فورن بک نیمز کو بلائیں پاکستان کے بک نیمز کو ڈگ آؤٹ میں رکھیں اگر آپ فورٹنس بلانا چاہتے ہیں do call them to educate our cricketers dressing room atmosphere ہونا چاہیے I'm not against foreign coaches لیکن اور یا sports star لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنے coaches اور trainers کو بھی تو as an assistant بنا کے train کرتے جائیں you can't have foreign players for the forever آپ اپنے resources کو کم کر رہے ہیں آپ اپنے resources کو develop کریں you should have your own coaches and sports star at the start as assistant why not what is wrong in that یہاں پہ level 3 level 4 coaches they play 100 plus games there are test players in that اور ان کی بڑی اچھی understanding بھی ہے کیونکہ اسی age group کے ساتھ کھیلے ہیں بلکہ ان سے سینر ہے جو آج کل کوچیز ہیں 90 کے cricketers so what's wrong in that so I don't see anything wrong in junior league لیکن تھوڑی سے اس کی modalities کو change کرنا چاہیے اور وہ ایک platform ہے at that level زیادہ لڑکوں کو کہ جو ٹی وی پہ آ رہا ہے with international mentors کہ لیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں but calling players from outside well مجھے کچھ اس کا اتنا فائدہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ بیسکلی ہمارے انڈانانٹین کے لڑکوں کی جگہ اوکوپائی کریں گے جو بیسکلی پی ایسل میں بھی problem ہے پی ایسل کی سیلیکشن ہوتی ہے چونکہ پاکستان پاکستان has got a strong base for bowling سب almost franchise for foreign batsmen جاتے ہیں پاکستان کے young upcoming batsmen جب آپ امرجنگ میں best choice کچھ بیٹھے لیتے ہیں تو اس کو تو مہکر نہیں ملتا اب یہ پاکستان under 19 کا جو کیپٹن تھا when he when he was selected first time جب ہم لوگ selector تھے تو ہی وہ selected as a batsman great potential as a batsman also wonderful technique لیکن اس کو bowling all-rounder بنا دیا اور problem یہ ہو گی ہے کہ وہ اب slogging کرتا ہے so he's lost is that ability and quality to build longer last match of the under 19 اس کو جب بھیجا گیا ہے تو اس نے 100 کر دیا تو it was a lost cause لیکن اس نے 100 کیا so he has the ability to become a batting all-rounder not bowling all-rounder حالانکہ ہماری کوئی سسٹم پورا under 17 already under 19 کھیل لیتا ہے تو پاکستان اور under 19 کے درمیان بہت بڑا گہب آ جاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ درجہ اور کھلاڑی under 19 پر چھائے اور ختم ہو گئے پہلے under 21 یا under 23 ہوتا تھا جو بریج کر دیتا تھا کھلاڑی کا نیشنل ٹیم تک پہنچ رہے کا آپ چھوٹے under 13 15 16 19 کی تو بات کر رہے ہیں یہ جو under 19 اور کمی ٹیم کے درمیان میں گیا اس کو کیسے فیل کریں گے میں وہ تھوڑا بھول گیا میں کرنا بھول گیا جو میرے پاس میرے ذہن میں پروگرام ایف 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 بھول بھول گیا تو تک بھول گیا میں ایف 19 and 21 not 23 23 23 even ہمارے چین میں رمیز راجہ بھی under 21 سے آئے ہو ہے جی بالکل اور وہ under 21 ہو نا چھئے under 21 کے بات سپنر سوڑا سا مجھو دیت کرتے ہیں but as a batsman or a fast baller you should be playing at least first last یا ان کی جو second eleven so i think یہ ideal ہے اور یہ پورا سال ایک top quality of cricket کے نیچے یہ ایک quality cricket a five pager جس میں each and every detail ہے اور appraisal کا جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سا پہلے ACRs ہوتے دیں بوس کی مرضی پہلے جو مرضی کر دو appraisal کا مطلب ہے start of a season start of the financial year پاکستان کے ماملے board کے cricket season سوری تو آپ appraisal bat کرتے ہیں جو بھی اس staff کے اندر آت ہے آپ کے کیا goals ہیں آپ کے targets ہیں اور وہ اپنے لکھتے ہیں اس کے performance indicators جو ہے جو بنا رہا وہ لکھے گا performance indicators اور اس کو finish کر لوں جلدی سے تو اس کے بعد وہ آپ season کے end پہ کہتے ہو بھائی آپ نے یہ کہا تھا تو آپ اپنے آپ کو کتنے number دیتے ہو ان تمام جو آپ نے ہمارے ساتھ agreement کیا تھا کہ میں اتنا work کروں گا اور یہ goals ہیں تو آپ نے کتے کتے اور اس سے آپ جج کرتے ہیں کون سے لوگ تھے ایسے جو نے ایکس کام کیا اچھا کام کیا یا بھلو سٹینڈر کام راجہ کو اگر موقع ملا ہے تو ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اور اگر وہ درست سمت میں کام کر رہے ہیں تو ان کو کام جاری رکھنا چاہیے آپ کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے جتے بھی چے بنز آتے ہیں اگر آپ کو شاید بتا ہو لیکن پولک سے پوچھیں کہ 1992 جو پاکستان جیتا تھا جرنل جو وابڈا کے تھے جو چیئر بن تھی 2017 بڑی قریب ہے تو ہمیں یاد ہوگا کہ شہری آر سیڈی ساپ تھے 2017 میں جو چیمپئن سٹروفی جی تی ٹوئنٹی میں بھی یاد اتنی دور نہیں ہوئی کیونکہ لیکن آپ کو ایسی چیمپئن ایک لگیسی چھوڑی اور اگر کسی چیمپئن ایک لگیسی چھوڑی ہے تو وہ جرنل توقیل ہے میں شہری نے یہ ہائی پرفورمانس سنٹر نہیں صرف ہی انتردویس کوچ ایڈوکیشن ہی انتردویس ایڈوکیشن ایڈوکیشن پروگرام بہت ایپورٹر حصہ تھی بٹ ویجولیس کس نے کیا جرنل توقیل اور رمیز رمیز اگر رمیز کے رہنے کا آپ نے میں سے بات کی دیکھیں میرا یہ پوئنٹ او ویو ہے جو چیمپئن ان کو گورنمنٹ کی چیز ہونے کے ساتھ چیز نہیں ہونا چاہیے لیکن پروبلم یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ پورے سسٹم سے جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے اور اس کے جو رمیز کو وہ سسٹم کرنا پڑے گا جو نیو ریجیم اسے بتاتی ہے تو اگر وہ اس کو ڈاوٹ کرتا then basically عمران خان صاحب نے جو اس کو لگایا ہے وہ وہ ایک قسم کا بتریل ہے کیونکہ آپ خان صاحب کے ویجن کو مکس اپ نہیں کر سکتے with the نیو جو ریجیم ویجن اور اگر کون سی بہتر ہے کون سی بہتر نہیں ہے میں اس بحض میں نہیں پڑھنا چاہتا زیادہ دیر چلنے دینا چاہیے and then see کہ اس کو evaluate ہونا چاہیے اور اس میں add کرنا چاہیے ہو سکتا ہے this system 6 سے 8 team کر جائے 8 سے 10 team کر دی جائے then probably جو departmental cricket ہے اس میں white ball cricket کرا دی جائے لیکن لوگ بہت زیادہ educate کر رہے ہیں department cricket میں job لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور یہ آپ کو یاد رہے گی کہ اگر revive ہوگی the chunk of the money will be taken by the top players کیونکہ وہ top players demand کریں گے huge feet وہ انہیں ملے گی جو باقی چھوٹا سٹاف ہیں پلیئرز جو ہیں جو ان کو کوئی خاص پیسہ نہیں دیا جائے گا مجھے پتا چلا آپ کو بھی پتا ہے کہ great two cricket or three 28 team board پیسے لے لیتا تھا لوگ وہاں پیسے دے کے کھیلتے تھی بکوز they wanted introduction اب غریب بچہ تو پیسے نہیں دے سکتا پیسہ تو کوئی عبیر بچہ دے گا نا یہ کرتا یا نہیں کرتا بات یہ بی آئی ایٹی پرسن team اپنے فنانس پر کھیلتے تھے لڑکے مجھے بہت شکایتیں آئیں کہ ہمیں دو مہینے پیسے دی ہیں ایک مہینہ دیا ہے تو کھلا تو دیا بڑ اس وقت کے board نے بھی didn't look into ایک SOPs بننے چاہیے and they should be checked and scrutinized properly right through the year اگر سبھجتا کہ مجھے نہیں میرا should be called and that department should be penalized اگر department پورے proper SOPs بننے چاہیے ایک certain period دینا چاہیے to build their own infrastructure تب departments کو لانا چاہیے کیونکہ آنے والے time جو cricketers کیونکہ اگر آپ contractual basis دیپارٹمنٹ میں لاتے ہیں تو دو سال cricketer میں failure جو کیا ہے پچھلے بند ہونے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے پانچ سال دیکھ لیا آپ ٹاپ ٹیم سوئی گیس تک کو دیکھ لیں کتنے پلیس انہوں نے دمپ کیا if they were not performing for one or two years بہت اچھا پر فارم کیا بہت کیونکہ کرکٹ اپس ڈاؤن کی ایم اسپیشلی ایڈ 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 ایک ینگ سر آتا ہے بہت مجھے یاد ہے سوئی گیس نے رفیق کو لے کے انڈ آئنٹی کے کریگر اس کو دی جی خان سے اس سنگل گیم اس کو سلیکٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس نے مزبا لیڈ فیصل آب کے خلاف فائنل میں گریٹ کے ہنگرد کیا تھا لیکن مزبا چلا گیا پاکزانین ٹیم کے ساتھ سوئی ہارٹلی پریڈ گیم تو ایک ڈرن آئین ایڈ ایڈ بچہ جس کا ٹائم اس وقت ہے تھی فلای وہ سارا دن ڈرشی روز رہا رہا اور میں بچہ ایڈ آئی میں آپ سے بات کر لوں یہ جو بہت ہی لوگ شور مچاتے ہیں درشی روم کا ایکسپیری اور وہاں ربھنگ درشی روز 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 سی 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 خوگے لیکن ایکسپیرینس نہیں ایکسپیرینس اس ایکسپیرینس ایکسپیرینس لرنڈ ان درشی تینکیو مینی مچ یہ یہ ہے علی زیا اور ان کی باتوں سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ بہت ہی وزنم والے بہت زہین آدمی ہے اور کرکٹ پر جتنی گہری نظر ان کی ہے پاکستان میں شاہد کسی آدمی کے پاس ہو اور میں نے جیسے کہا کہ یہ خود تو ٹیسٹ پلیئر نہیں بن سکے حالان کہ ان کی پرفارمز دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے مگر پچھلے سولہ سال میں کوئی ٹیسٹ پلیئر ایسا نہیں کوئی کوچ ایسا نہیں جس کو انہوں نے تیار نہیں کیا جس کی انہوں نے ڈیویلمنٹ کی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ کپتان جی اللہ طلاب کو خوش رکھے اور آنے والی عید مبارک اللہ حافظ اور سب کو عید مبارک